قانون ہے نا کہ آپ نہیں بیچ سکتے ہم سارے سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں انسان ہے ایک دوسرے کو توفے طائف دیتے ہیں کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک توفہ جو آپ کو ملا آپ نے آگے کسی کو جا وہ توفہ دے دیا آپ دے دیتے ہیں توفے کے طور پر بھی دے دیتے ہیں اگر تو قانون ہے لکھا ہوا پھر تو جناب آپ کی بات ٹھیک ہے ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب آپ کی پوزیشن ہے آپ کی کسٹڈی میں ہے تو آپ اس کو جس طریقے سے جانا اس کو فسیکلی یوز کریں یا مانیٹری یوز کریں مال روڈ بندی کیا نہیں وہاں پہ بھی ہوں گے پورا آپ کا کیپی کے گلگت بلتستان کشمیر شمالی پنجاب پنڈی اسلام آباب یہاں پہ آپ انشاءاللہ عجیب و غریب ماحول ملے گا آپ کو آپ پیغامر انشاءاللہ جوان صاحب یہ بتائے گا آپ نے کہا کہ توشہ کھانا اس وقت برنگ ایشو ہے آپ کی نظر میں یہ کردار کشی ہے اور جنہوں نے یہ لایا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں حقیقت ہے اور جو بن رہا ہے وہ ہی ہے جس نے کریدی ہے اس پر خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ عدالت جائیں گے ایک پہ یہ بتائے گا کہ وہ کب عدالت جا رہے ہیں جس پر دوسرا یہ بتائے گا کہ خان صاحب آپ امریکی سادش کا ذکر نہیں کرتے آپ نے خطاب میں وہ سائفر کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ سادش کا بیانیاں آپ پیش نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے تیسرا یہ بتائے گا کہ لانگ مارچ بار بار دلے ہو رہا ہے دو تین تاریخیں دی گئی ابھی بھی آپ نے وہ تاریخ دی گئی ابھی یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ وہ اس دن تاریخ کا اعلان کریں گی نہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا کوئی جو اہم تائناتی ہونی ہے اس حوالے سے دلے کیا جا رہا ہے لانگ مارچ دیکھیں ایک چیز تو آپ نے جو یہ کہی پہلا کیا تھا آپ کا جو نا تو عدالت جانے کا وہ تو انشاءاللہ جائیں گے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور وہ تو پھر ابھی سارا پروسس چل رہا ہے نا وہ مقلاق انہوں نے جمع داری لگائی ہے لندن کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے کلیر رکھ دیا کہ پانچ کروڑ دس لاکھ کی جناب شفیق نامی تاجر ہے اسلامباد کے اس کو بیچی گئی اس نے آگے عویس مرشنڈ کو بیچی بیچی چھے کروڑ دس لاکھ کی یہ راؤنڈ آباؤڈ فگرز اوپر نیچے ہو سکتا ہے اس نے آگے ایک دبائی کی شخصیت کو بیچی دبائی کی شخصیت نے آگے جناب ہم ویلکل اون اواث پورا پینا دینے کو تیار ہے کہ یہ جو ٹریل ہے اس میں کوئی کسی قسم کی جناب وہ غلط بیانی نہیں ہے وہ قسموں سے کہتا ہے کہ ڈیلیکٹ جناب اس کو بیچنے کے لیے جناب کوئی بندہ گیا شہزاد اکبر صاحب گئے یا کوئی بھی بندہ گیا جناب وہ چھوٹ بول رہا ہے اس کا ماضی اس کا حال اس بات پہ شاہد ہے کہ وہ بدنامہ زمانہ بھی ہے وہ ناقابل اعتبار ہے تو ہم نے یہ جو آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی ہے اور پارٹی کی باقی لیڈرشپ نے بھی رکھی ہے آپ ایک طرف آپ لوگ اس کو بدنامہ زمانہ دور نبر آدمی کہہ رہے ہیں بہار چودری نے آج بھی ان کو میسیجز کیے ہیں کہ آپ نے عمران خان کا نام کیوں دیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ سوسائیٹی اور معاشرے کے اندر کتنے بیڈ کریکٹر لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ کے ولی غوث کتب کلندر نمازی جانا ان کے ساتھ ہیلو ہائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مرے کہیں کیوں ہیلو ہائے کر رہے ہی جانا یہ تو نہیں جسٹیفکیشن ہے ہاں جی باور بھائی راول پنڈی راول پنڈی راول پنڈی راول پنڈی جائے گا یا داروں لوگ اسلامباد جائے گا نہیں راول پنڈی یہاں آئے گا یہاں سے پھر آگے اسلامباد جائے گا اور اس میں درمیان میں جو میری اپنی ذاتی ابزرویشن ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کے اندر بھی کیس اس وقت چلنا شروع ہو گیا ہے سنے نا وہ عدالت بھی اس کے اوپر عدالت عظمہ آ چکی ہے اس کی بھی ہیرنگ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے شاید اس کا بھی کوئی فیصلہ آ جائے وہ کوئی جگہ الوکیٹ کرتے ہیں ہمیں پنڈی کے اندر یا اسلامباد کے اندر تو یہ ساری چیزیں اگلے دو تین دن میں کلیر ہوں گی لیکن جانا اسلامباد ہے ہم نے پنڈی سے مراد دیا پنڈی سے گزر کے جائیں گے یہ این موقع پہ عمران خان صاحب جو پالیسی دیں گے اس کے مطابق انشاءاللہ ہوگا آپ کا حول ہے میں ایک پڑھاتا ہوں اس کے بعد آپ جو پوچھ رہے ہیں خصوصی صورتر عمران خان صاحب بندرہ میں انیس طارق کو پنڈی کی حضورت میں اعلان آت کے اعلان کرے گا اسی اندرونی رہانی یا حقین اسی طرح حملی کہہ کہ خصوصا انیس طارق کو اعلان کیا جائے گا پنڈی کی حضورت میں اعلان کیا جائے گا بس مندر شیاسی جتائے یا یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے سوکس کے پرچے کا جنا پہلا سوال ہے پس منظر بتایا جائے دیکھیں ادھر اندرونی اور بیرونی پس منظر تمہیں اس وقت نہیں بتا سکتا لیکن ایک سیاسی کارکون کی احسیت سے یہ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کپتان ہے کپتان نے جنا وہ اپنی ساری سٹریٹیجی بنانی ہے ہماری اس وقت جنگ ہے ہماری جنگ ہے ان تیرہ گیدروں کی آل پاکستان لوٹمار ایسوسییشن کے خلاف جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غر کر دیا ہے چھے ہزار تین سو ستاسی عرب روپیہ یہ چھے مہینوں میں کرزہ لے چکے ہیں جو پر ڈے جینا میں رہا ہے کوئی بنتا ہے کوئی چار پانچ سو عرب روپیہ پر ڈے یہ کرزہ لے کے ملک چلا رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اس حکومت کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں ہماری سٹرگل اس حکومت کے خلاف ہے اور پنڈی انشاءاللہ پہنچیں گے پنڈی سے ہم اسلام آباد جائیں گے کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے کسی قسم کا ہمارا لڑائی جھگڑے کا پلان نہیں ہے کسی قسم کا ٹکڑاؤں کا پلان نہیں ہے عدالت عظمہ بیچ میں جو فیصلہ دے گی وہ بھی ہمیں قبول لیکن ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے انشاءاللہ وہاں پہ پہنچ کے خان صاحب جو فیصلہ دیں گے اسلام آباد کب تک پہنچیں گے وہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ انیس تاریخ کو پر سو عمران خان صاحب روات اور مندرے کے درمیان کے کسی جگہ کے قریب جب پہنچے گا ہمارا لانگ مارچ وہاں پہ وہ فیصلہ دیں گے ویڈیو لینگ خطاب کے ذریعے سے کہ ہم نے کتنے دنوں میں ایک دن بعد دو دن بعد تین دن بعد ہم نے پنڈی پہنچ رہا ہے اس کے مطابق پھر سارے کافلے سارے کافلے جناب وہ پھر نکلیں گے آپ کے گلگت بلتستان سے بھی کشمیر سے بھی کی پی کے سے بھی شمالی پنجاب سے بھی اندرونی پنجاب سے بھی پھر سارے کافلے اس سٹیٹیجی کے مطابق انشاءاللہ آخری سوال جی آخری دو سوال آخری جانگے ہیں یہ پھر ابھی جناب اسی دن خان صاحب جب خطاب کریں گے تو فیصلہ دیں گے ہاں اکراب پوچھو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی قیمت لگوائی گئی وہ تقریباً تھی دس کروڑا جو میری انفارمیشن ہے اور ٹھیک انفارمیشن ہے دس کروڑ اس کی قیمت لگوائی گئی قیمت کا میں نے لگوانے کا آپ کو بتایا کہ ہماری حکومت سے پہلے ایک کمیٹی ہوتی تھی وہ کیابنٹ ڈیویزن کی ہوتی تھی کیابنٹ ڈیویزن کی افسد کی مجال ہے کہ وزیراعظم اور صدر پاکستان کو جناب ایکزیکٹ قیمت بتایا ہو جی ہے اتنے کی اور وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی بڑی نومیننسی قیمت مارکیٹ ریٹ کی بتاتے تھے اس کا بھی 3% یا 5% یا 10% وہ دے کے وہ رفو چکر ہو جاتے تھے رام رام سپنا پر آیا مال اپنا ٹھیک ہے جی اچھیک اچھے گنریان میریان باقی عدیان بھی میریان یہاں وہ والا ماحول اور وہ والا فرمولا لیکن ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد توشہ خانہ کا رول یہ بنایا کہ 50% جناب جو قیمت تیہ ہوگی اور تیہ کرنے والی اتھارٹی بھی دو کمیٹیاں ہیں ایف بی آر کی لیدہ ہے کیابنٹ ڈیویزن کی لیدہ ہے وہ دونوں میچ کر کے جو جناب جناب اس کی قیمت تیہ ہوگی اس کا 50% حکمران پے کرے گا پھر وہ اس کو لے لے گا تو جناب جو 50% پے کی گئی اس کے پیسے جو آئے وہ پراپر چینل سے عمران خان صاحب کے لیگل اکاؤنٹ میں آئے جالی اکاؤنٹ میں نہیں آئے یہ جو جالی اکاؤنٹ کے ماسٹر ہے نا آلے شریف آلے زرداری یہ جو جالی اکاؤنٹ کے جناب کاریگر بھی ہیں اور گھرسور جانتے ہیں کسی جالی اکاؤنٹ میں نہیں آئے اوفیشل اکاؤنٹ کے اندر آئے اس کے اوپر پھر ٹیکس دیا گیا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس کے اوپر بھی ٹیکس پے کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی 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 بھی لگا رہا ہے آخری سوال جی مرحب صاحب یہ بتا دے کہ آج کپٹن صدر جو ہے وہ عدالت میں پیچ ہوئے اور ریلی کیس میں انہوں نے عدالت سے دلیم بھی لیا لیکن جاتے جاتے وہ ریٹائر جدی ساکم نساس میں مختلف جدیوں کے نام لے کے انہوں نے کہا کہ توشہ بھانا کی وجہ سے یہ سارا جو ہے ہمارے خلاف کیسیز بنائے اور مل کا نقصان ہوا ایک بار پھر وہ دمکی کی طرف جا رہے ہیں تو اس پہ کیا کہیں گے اردو کا معورہ ہے چور چوری سے تو جائے حیرہ پھیری سے نہ جائے اب ان کے ان کے ہوش ٹکانے آ رہے ہیں ریلیف تو یہ لے رہے ہیں این نارو ٹو تو انہوں نے لے لیا نواز شریف صاحب بھی اگلے مینے آ جائیں گے چلو ہم تیار ہیں دینی طور پہ سلطان مفرور کے واپس آنے کے لیے لیکن سلطان مفرور کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست کے پلوں کے نیچے سے ٹنوں ٹن پانی بیہ چکا ہے اب وہ حالات نہیں ہیں وہ دور گئے جب خلیل میاں فاقتائے اڑایا کرتے تھے یہ سمجھیں گے کہ لوگ اس کا استقبال کریں گے یہ نیلسل منڈیلا نہیں یہ گوال منڈیلا ہی رہیں گے اور یہاں پر ان کا استقبال کرنے والا انشاءاللہ کوئی نظر نہیں آئے گا تو ان کے اب ہوش اڑے ہوئے ہیں اب یہ باہر بیٹھ کے کیپٹنل سفدر کوئی نیرو مل گیا ساروں کی کیسز فری ہو رہے ہیں خواجہ سعید رفیق بھی فارق ہو جائے گا سارے کے سارے جناب اس وقت فارق ہیں جناب اربو روپے کے جناب کرزے جناب کیسز ان کے اوپر سے ماف ہو رہے ہیں تو یہ جتنا مرضی کر لیں لیکن عوام کی محبت عوام کی چاہت اور عوام کا ووٹ اب وہ ان کو انشاءاللہ نہیں ملے گا